بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصے کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جامشوروں میں سربس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اسادزہ اکرام کو مدعو کیا چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکیو جو ہڈی جوڑ کے ماہر تھے ان کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیوٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائے کہ یہ شادی کیوں کی گئی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جامشوروں سے حیدراباد بزریا کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکیو نے اچھی بات کی اس نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آٹھ سال قبل جب وہ ایف آر سی ایس کے لیے انگلستان گئے تو کراچی سے انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا ہوائی جہاز میں ایک ائر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت سے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے میں نے بتایا اسلام ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا میں نے بتایا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کا معلوم ہے کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی تھی میں نے لاعلمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ بات حق اور سچ ہے اس کے بعد اس لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ دو تین دیگر الزامات لگائے جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعذب اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا آٹھ سال انگلیستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے جب میں آٹھ سال بعد واپسی پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا یہاں بھی میری وہی عادت رہی آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھ لیا ہے غور کیجئے ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا اور اگر آج ڈاکٹر عنات اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے ٹال دیتے ہیں جس سے اعتراض کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع کا متعلق کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں میں ایک دفعہ بہاول پور سے ملتان بزریا بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جان قربان کی ہیں کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلائے جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں انہوں نے چیدہ چیدہ نکات بتائے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجہ گھر چلے جاتے ہیں وہاں اپنا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں عیسائی لوگ خاص کر مستورات آپ کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دل کی کانوں سے سمات فرمائیے نمبر ایک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم شباب میں پچیس سال کے عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی پچاس سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قنات کیا اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے پچیس سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفاہ نہیں کرتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں آپ میں سے کون جوان ہے جو چالیس سال کی بیوہ سے شادی کرے گا سب خاموش رہے ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو گیارہ شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھیں یہ سن کر سب حیران ہوئے پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ اہد میں ستر صحابہ رضوان اللہ علیہم شہید ہوئے نصف سے زیادہ گھرانے بیاس رہو گئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیوگان سے شادیاں کی جس کی وجہ سے بیاسرہ خواتین کے گھر آباد ہو گئے عربوں میں کسرت ازواج کا رواج تھا دوسری شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شہر کے ساتھ حبشہ حجرت کر گئیں وہاں ان کا خامد نصرانی ہو گیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے علیہدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منبرہ کے درمیان رہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا ان کا سردار مارا گیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے سو گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے نمبر سات خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا نمبر آٹھ اسی طرح بیمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجت کے علاقے میں اسلام پھیلا ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آسکے اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکے تاکہ انہیں راہِ ہدایت نصیب ہو نو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کری تھا آپ پہلے مسیحی تھی اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا ان کو بازنتینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور حدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا نمبر دس حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح متبنہ کی رسم توڑنے کے لیے کیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنی یعنی مو بولے بیٹے کہلاتے تھے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے ہوا مناجبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متبنی ہرگز حقیقی بیٹے کے زیل میں نہیں آتا نمبر گیارہ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے وہ ارشاد دورمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت زہین زیرک اور فہین تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اٹھالیس سال تک زندہ رہیں اور دوہزار دو سو دس احادیث آپ صلی اللہ علیہ سے مروی ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اس کا علم ہوتا اسی طرح حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی روایات کی تعداد تین سو اڑسٹھ ہے ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے گھر عورتوں کی دین درستگاہیں تھیں کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی اور ذرائع ابلاغ محدود تھے اس لیے کتنا جانفشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اگر پڑے لکھیں مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے آمین